بنگلہ دیش کے اگینسٹ تین ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل کی سیریز کے لیے ٹیم انڈیا یعنی کہ انڈین سکارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور دھانسو قسم کی ٹیم بنائے ہیں انڈین سیلیکٹرز سنو سوریا کمار یادف کیپٹن بلکل ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے وہ تو پتہ لگیا تھا کہ اب سوریا ہی ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل کی کپتانی کرے گا ٹھیک ہو گیا ابھی شیخ شرما جگہ بنتی ہے بلکل بنتی ہے جس قسم کا اس کا آئی پیل گیا اس کے بعد زمباوے میں بھی اچھا پھر سنجو سیمسن وکٹ کیپر بیٹسمن بلکل ٹھیک ہے بلکہ اچھی بات ہے مجھے تو تھا اس کو کئی نکال نہ دیں کیونکہ سنجو سیمسن کا یہ ہی ہوتا ہے یہ آتا ہے ایک آدھی سیریز میں کچھ نہیں کرتا پھر واپس ڈومیسٹک میں اور وہ ہمیں یاد ہے ہمارے ایک میتر ہے پنڈی جی وہ بہت بڑے فین ہے سنجو سیمسن کے تو ایک دن ان سے بات ہو رہی میں نے کہا پنڈی جی یہ کرتا تو کچھ ہے کوئی نہیں ڈومیسٹک میں پرفارم کرتا ہے لے کر آؤ اسے ٹیم میں تو پھر یہ وہاں پر ٹھوس ہو جاتا ہے پنڈی جی ناراض ہو گئے ہم سے بولے پنڈی جی کے ورڈز تھے فارو بھائی شکر ہے آپ بی سی سی آئی کے سیلیکٹرز نہیں ہیں مطلب ان میں سیکھ نہیں ہیں میں کہا پنڈی جی کیوں کہتے ہیں یاد آپ نے تو اس کو ٹیم میں نہیں آنا دینا تھا میں کہا پنڈی جی ناراض کہے ہو رہی ہیں اب ہم سے آگے سے پنڈے جی مجھے بتے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس کو یہ اتنے چانس مطلب سنجو سیمسن کہتے ہیں یہ اتنے چانس ڈیزرن نہیں کرتا جتنا رشب пят کرتا ہے بھائی ساہ میں نے کہا پنڈی جی کیا تار جوڑی ہے آپ نے سنجو سیمسنگو سیدھا ریشب پاند اس کے بعد سے میں نے پنڈے جی کے ساتھ ڈیبیٹ ہی کرنی چھوڑ دی میں کہا پنڈے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے ابھی ہیلو پنڈے جی اچھا اس کے بعد رنگو سنگ اس نے تو آبیسلی آنا تھا کیونکہ ڈاؤن دا لائن جب مار دھار کا ٹائم آتا ہے تو یہ دنیا کے اس ٹائم جسے کہتے ہیں پاورفل ترین سٹرائکرز میں سے کہتے ہیں تو یہ تو ٹی ٹونٹی میں پکا ہونا تھا ہاردک پانڈیا ہے ہاردک پانڈیا کو آپ ٹیم سے نہیں نکال سکتے ٹھیک ہے وہ اس کا انیس بیس چلتا رہتا ہے مگر جس قسم کا اس کا ورلڈ کپ گیا ہے اب جس قسم کا اس کا ای پیل گیا تھا اور اس کے بعد جس قسم کا اس کا ورلڈ کپ گیا ہے وہ نا جسے کہتے ہیں نا صحیح کنفیوجن سٹیٹ نہیں ہوتی اس میں ڈالا ہوگا ہاردک پانڈیا نے لوگوں کو لیکن ہاردک پانڈیا اس دیر کپتانی نہیں ہے وائس کپتانی نہیں ہے باٹ ہیز دیر ان دا ٹیم اچھا اس کے بعد ریان پراغ اس دیر ٹھیک ہے ریان پراغ کی بھی سمجھ میں آتی ہے نیتیش کمار ریڈی آل راؤنڈر یہ ان کیپڈ ہے اس کو ڈالا گیا ہے بریلینٹ ٹھیک ہے ریڈی ایک ریلی گوڈ انڈکشن آل راؤنڈر ہے دوبے جی ہے شیوہم دوبے ٹھیک ہو گیا دوبے جی اس دفعہ کچھ ذرا ہاتھ پر ذرا لمبے ہلانا ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف سی ایس کے کے ہو کے رہ جائیں واشنٹن سندر سپینر ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے اچھا ربی بشنوئی سپینر بلکل ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے ورن چکرورتی ورن آ رہا ہے میرا خیال میں اس ٹیم میں کافی ٹائم بعد ورن نے لاسٹ میرا خیال ہے سال دو یہاں اس سے اوپر تو ہو گیا ہو گئی ہاں یہ اس کو اس کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے ان فیکٹ شاید دو سال سے اوپر ہو گیا ہے یہ اس کے بعد آ رہا ہے انڈین ٹیم میں اچھا جتے شرما وکٹ کیپر بیٹسمن دو وکٹ کیپر بیٹسمن جتے شرما پلس سنجو سیمسن ٹھیک ہو گیا عرشدیب سنگھ ہے وہ بھی ٹھیک ہے ٹی ٹونٹی کی زیاری بات ہے اس کی بھی ٹی ٹونٹی کے اندر پرفارمنسز زبردست ہیں ہرشت رانہ رانہ صاحب بھی آ گئے ہیں رانہ صاحب نے آئی پی ایل میں تباہی اتنی مچائی تھی آنا ہی آنا بنتا تھا ان کا تو رانہ جی بھی آ گئے ہیں اور اچھی بات ہے رانہ جی ہوم مطلب ہوم گراؤنڈ ہوم کراؤنڈز کے سامنے پرفارمن کریں گے ان کا بھی یہ بھی انکیپڈ ہے ان کو بھی چانس ملے ہیں لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ لاسٹ نام بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ ہے ماینک یادف فون لگاؤ ذرا حارس روف کو پوچھو ماینک یادف کو جانتے ہو لگاؤ لگاؤ ہاں ہاں کہے نا نہیں جانتے آئی پی ایل کی فوٹیجز نکال کر دھیجنا اسے اسے کہنا کہ ڈیڑھ سو جو ہے نا اب کومن ہوتا جا رہا ہے تم خالی نہیں رہے ماینک یادف نے نا تباہی مچائی آئی پی ایل دوزار چوبیس میں آ کر اس نے جب مارنے شروع کیے نا ون فورٹی فائی ون فورٹی سیمن ون ففٹی ون ففٹی پلس سرکار یہ جو جبڑا ہے نا جبڑا یہ والا لوگوں کا نا میں نے زمین کے ساتھ لگتے ہوئے دیکھا کہ ایک انڈین پیسر اور یہ سپیڈ سر آپ کے سامنے آئے یادف جی نے آ کر انی ڈال دی تھی بھائی اور اس بندے نے انی ڈالنی تھی یہ را ٹیلنٹ ہے یہ پیور را ٹیلنٹ ہے وہ تو پھر زہری بات اب اتنا پیس ہو اور اچھا خاصا جسے کہتے ہیں لمبا چوڑا ہے تو اتنا لمبا چوڑا آپ کا جسے کہتے ہیں جسہ ہو پھر اوپر سے ایک سو پچاس کی پلس کی آپ کی سپیڈ ہو تو اس کی سپیڈ کے بارے میں تو شیب اختر نے کہا تھا کہ یہ توڑ دے گا یہ ریگولر ہو گیا تو یہ میرا ٹیکرڈ توڑ دے گا فاسٹسٹ جسے کہتے ہیں بال ان کرکٹ کا ہنڈرڈ بائلز پر آر کا توڑ دے گا تو وہ یہ یادف جی نے تو یہ یادف جی آئے اس طرح ہیں اور یادف جی فائنڈ کس کی ہیں اپنا یہ کیا نامین کا لکھنا اس اوپر جائنٹس کی لکھنا اس اوپر جائنٹس میں بھی گوتم گمبیر کی کیونکہ گوتم گمبیر کا کوئی سکاؤٹ پتہ نہیں اسسسٹنٹ کوچ کے کون وہ کہیں ڈومیسٹک میں کسی جگہ کی اوپر نیٹس میں بیٹھاوا تھا وہاں یادف جی آئے یادف جی نے آگے گیندے کرنی شروع کی اس بندے نے وہیں سے کال کی گوتم گمبیر کو کہ بھائی صاحب ایک راب بولر ملا ہے وچ کرو اس کو گوتم گمبیر نے کہا آ جاؤ گوتم گمبیر نے جب اس کو بالنگ کرتے ہوئے دیکھا اس نے کہا چلو اندر ہو کٹ پہنو وہ اگلا ایپی ایل میں آ گیا پھر آپ کے سامنے اور اس کے بعد ایپی ایل میں آ کر اس نے جو کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے اور ڈیٹھ سو تو وہ مو سے بول کے مارتا ہے بھائی ڈیٹھ سو یادف جی مو سے بول کر مارتے ہیں تو اب بنگلہ دیش کے گینس ٹون کو ڈیفینیٹلی ڈیبیو کرا دیا جائے گا تین میچز ہیں تو یہ سوریا ایک ہی پلینگ ڈیون سے مجھے نہیں لگتا کرے گا سوریا جس قسم کا کپتان ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جن جن کے ڈیبیوز ہیں نا وہ سب کے ڈیبیو کروا دے گا کیونکہ وہ تھوڑا چیزوں کو چینج چینج کرتا رہتا ایکسپیرمنٹس کرتا رہتا ہے سوریا اسی وجہ سے تو یہ کامیاب ہے بہت زیادہ خود تو کانفیڈنٹ ہے خود تو بڑا زبردست تی ٹونٹی کا بیٹر ہے لیکن کپتانی بڑی زبردست کرتا ہے سوریا یہ فیکٹ ہے سوریا کمار یادف کی کپتانی is really good اور اسی وجہ سے وہ اس کی نا جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک دھاگ بیٹھی بھی ہے اور اسی وجہ سے سوریا کمار یادف کو کپتان بنایا گیا ہے ہین شوٹ جیسا میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا دھانسو قسم کی ٹیم بنایا ہے اور بنگلہ دیش کی ٹی ٹونٹی سائیڈ کے لیے ٹی ٹونٹی کا ویسے کوئی پتا تو کوئی نہیں چلتا جو صاحب سی بات ہے اس میں کسی بھی ٹائم ایک اوبر اچھا لگ جائے ایک ایننگ اچھی لگ جائے ایک بولنگ سپیل کسی کا ٹھیک چلا جائے تو یہ میچ اوبر نیچے ہو جاتی ہیں لیکن یہ ٹیم دیکھنے کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کو ٹاف ٹائم ملے گا کیونکہ انڈیا کے اندر ہی سیریز ہونی ہے اور اپنی پچز کے تو بھائی وہ بہت بڑے جیسے کہتے ہیں نا پیلوان ہے اپنی پچز پہ تو وہ نہیں چھوڑتے تو خیر نا پیٹنگ اور یہ فیلڈرز بھی ساری اچھی ہیں کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی گئی جہاں پر آپ کہہ لیں کوئی کوئی لوپ ہول ہے اس ٹیم کے اندر brilliant as always اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا next ویڈیو میں ملاقات ہوگی peace out